اس آسمان جیسی روشن باٹ درمیان امتان کہوان جناب ہم کی حرف پر ہو اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اشناس ہے نا سب سے حالہ اس طرح امت میں اس وقت ان سے پہتر کوئی نہیں تھا وہ کہوان جناب جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا ازادی کا گھرہ گونٹ لیا تو کون اٹھا بے عظیم خاصتان سر جلوائے خیر الامن جون صحابہ اٹبلہ باران در کے پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا ہے رحمت کی بارس لے کر آیا اس نے کہا لوگ جو پھو گئے ہو رہے ان کا کیا بگڑا یہ تو امتی سے حضور کو مانتے سے دین میں اگر تو بھی لیے ہو کیا ہے وقت گزارتے رہیں وظیفے ملتے رہیں گے کعبہ میں یہ تواب کرتے رہیں گے مگر یہ قبلہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے کارنر کر ریا کون اس کا روکے اب امام حسین عظیم کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے سرخ رو عشق غیور از خون ہے شوخی ہے انسرات مضمون مرماتا عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چیرہ یہ سرخ روی صرف حسین کے خون سے وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا موں سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلیوں سے ساتھ گھروں میں گزتا ہے شوخی ہے انسرات مضمون ہے اگر اس مضمون نے کوئی شوخی نظر آتی ہے چمکتا وہ نظر آتا صرف امام حسین رضیم کے خون سے کیوں بہرِ آشہ دادہِ خیر المل دوشِ ختم المرسلی نحمد کہتے وہ ساری امتوں کا سردار اضا کر رسول اس کا کندہ سواری بنتا تھا حسین نماز میں امام نصائی ورمات نے حضور نے نماز لمبی کر دی لوگوں نے سمدہ جان قبض ہو گئی بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز حسین آ کر سوار ہو گیا تھا میں نے اس کو دل نہیں اس کا بکھانا چاہا نماز لمبی کر اس لیے بھئی جیسے میں نے کہا رہا بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے کام بڑا تھا جمعی جمعی حکومت مشرق سے مغرب تک کھول کوئی بول نہیں سکتا تھا گردنیں ارتی تھی حجر بندی جیسے صحابی اور ان کے چھے سا تھی میدان مرز ادراہ میں جہاں اردر نے ہی اللہ ارتبر کا نعرہ بلان کیا فتح ہی اس نے کیا سامنے قبریں کھو دی گئیں جلالات کھڑے ہو گئے اور کہا بسکتے ہو صرف اس طرح بسکتے ہو کرئی ابن ابی تعالیٰ پر لانو چھو حجر نے کہا نوے سال محبت کی اور آپ میں قبریں دے کر لانو چھو کرو جو کرنا ہے اور میں قیام ٹھڑے نینی خون آلود کپروں سے تیرے ساتھ ملوں پر صلات پر سامنا ہوگا تیرا اور نماز پڑی دو رکت اجاز لے کر اور حضرت امام محمد ابن سیرین کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی اور یہ دو رکت پڑے انہوں نے کہا دو فاضل آدمی جو اسلام میں خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت ابن عدی معاویہ کے زمانے میں دونوں نے نماز پڑھ کر جان بھی ہے اس لیے سنتا کیسا کرے تو بھئی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے اب اسے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے حضرت حسین رضی نے اونٹری پر سوار ہو کر قرآن سامنے رہ کر پہلے خطبہ دیا گھوڑے پر سوار نہیں گیا میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہو اب پوری زمینے میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسہ کو ہے میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر اب حضوری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جانتے جانا کوئی نہیں مانی بات پھر آپ نے کہا اب اونٹری رہ جاؤ گھوڑا خجر تمام ہو گئی اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا جو ہی پروانی کی اور پھر وہی جو ابن کسیر پروانی نے کہ امام شائر بھی تھی ان کی اشار نکل کی آل پیدایہ میں امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی اس سو سور پر انہیں کیا ڈرنا تھا کیا انہیں نے منہ سمائد کرنی تھی جب یہ جسم بنے ہی فلا ہونے کے لیے کہ ایک دن مر نہیں ہے کوئی بچے گا مرنے سے تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا یہ مشن تھا ان کا اس لیے اعلانیاں کہتے تھے کہ لوگو اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گسے جائیں دعا تلوارو اپنا کام کرو حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ تو ظالمان سارا کساب گاڑ لیا کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا ریا کچھ نے بیسے حکومتوں کی خوشامل وہ حکومتیں چلی گئے مرون کے ایجنٹ موجود ہیں بعد میں بھی نسلیں عادی نہیں ملوک ہیں بادسہ ہیں خزانوں سے پیسے ملتے رہے کھاتے پیچے رہے یہ چھوڑ نہیں سکتے رہے ان کی تاریخیں کرتے ہیں ملوکیت چیزی لارت ہے جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خوشامل کرنا لگے اب کیا کرتے ہیں سارا ظلم ہوتا رہا بہلکہ جین سے لوگ ہٹ گئے خوشاندی ہو گئے لارچ نے لوگوں کو گمراہ کر گیا پیسے ملنے شروع جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے ہم لوگوں کی کیا پاک اسی لیے حضرت سے حسین رضیم سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے امت کس طرح تباہ ہوگی ہم وہی ہیں ان کا کہہ دیکھتے ہیں مرہب یہ یاد کوئی آئے گا خوشامل ہاں حضرت بلکٹی بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سرک پر سکول کو ہاں اسے بھاڑ کر لیں بیچ گلاغ مونٹ گی حق نہیں کہنے تو کہنے والوں نے یہ کہا فرزدک سے آپ نے پوچھا شاعر تھا بڑا محبہ آئے بیٹھ ماں کو لے کر حج کے لیے آ رہا تھا اب یہ سہارم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی مکہ سے آٹھ تاریخوں کیوں نکل گئے انہوں نے حج کیوں چھوڑا دو دن تو رہتے تھے حج کر لے تھے یہی تو تو نا رہے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چڑھ کر پتیس حج کیے تھے زندگی میں وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا دو دن رہ گئے ہیں لوگ مراہ کو جا رہا ہے وہ مراہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا سوچا نہیں اعتراض کر رہے فرزدک نے جب دیکھا کہ ایک کافرہ بہر کو جا رہا لوگ ادھر آ رہا ہے ماں اس کی ساتھ تھی حج کے لیے آ رہا ہے اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں کدھر جا رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کے آئے لے خانہ ہے یہ لوگ جا رہا ہے عراق کو تو فرزدک آ کر میرا محبت سے مسائل کو شاش کیا اور دوسرے پوچھے اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدک بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے پھر تو ہم بھی گئے نہیں کہہ سکتے بھئی گناہ دعایہ ہوئی تو ان سے نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی درواریں بنے امیہ کے ساتھ ہیں دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں اسے ملوک کیے جنہیں کچھ رکھتے ہیں آئیں کہ ان کی طرف سے اور روز تک خود ابن اکسیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدانے کے ان میں سے کون ہم امسان کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجانٹ باقی رو رہے تھے سب جلسے شرمنداد ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر بس نہیں چا عبیدالو ابن ازیاز نے شہر میں منعبی کرا دی تھی کہ کوئی بارے غازمی آپ کے ساتھ ہیں کروا رہے ہیں ان کے ساتھ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں پارٹھیاں بنی فران ایولا ان کو رہدہ پوچھو قرآن سر پر کہاں گے یار ملون آدمی کیا کریں نہیں کرتے یہ ہے وہ لانت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی سمجھو اس کو ملوکیت